بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے ہم یونٹ 5 کر رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز کر رہی ہیں آج ہم کنجنکشنز اور ان کا استعمال سیکھیں گے کنجنکشن کو اردو میں جوڑ کہتے ہیں ورڈز این فریزز آف تا سین کیٹگری کین بی کمبائنڈ یوزنگ کنجنکشنز and but of ایک جیسے جملوں کو جوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں کنجنکشن کہتے ہیں کنجنکشن is a word that connect words, phrases or sentences to each other some common کنجنکشن are and or but it is important sub-ordinating and coordinating conjunctions are important because they joined different clauses to form long well-constructed sentences یہ بہت اچھے sentences بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ word کیا ہوتا ہے وہ unit جو بامانی ہو word یا لفظ کہلاتا ہے اور phrase group of words that add meaning to a sentence but does not contain a subject and verb الفاظ کا وہ مجموعہ جو جملے کو معنی بخشتا ہے subject اور verb اس میں نہیں ہوتا اس کو phrase کہتے ہیں what is a class? an independent class is a phrase that can stand alone as its own sentence ایک مکمل بامانی جملہ ہوتا ہے فکرہ the car is red think differently, work smarter, not harder پیارے بچوں آپ کو smart ہونا چاہیے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا میرے باں ہوگا ارشیں برین پر اللہ سے جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو whoever helps ease someone in difficulty اللہ will make it easy for him جو کسی کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہر ہمارے نبی نے فرمایا ہر جو ہے کام اچھا وہ صدقہ ہے forgiving others دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا صدقہ ہے اسی طرح smile دینا give a smile مسکرا کر دیکھنا تک بھی صدقہ ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو کچھ گوار بنا سکتی ہیں compliment کسی کے اچھے کام کی تعریف کرنا بھی صدقہ ہے great job key tip keep it up اس طرح کے excellent چھوٹے جملے بولنا حوصلہ افسائی ہوتی ہے open the door for someone کسی کے لئے دروازہ کھولنا کسی بزرگ کو آتے ہوئے دیکھ کے پھر گھر میں set table for dinner اپنی امی کی help کرنا کھانے کا table لگا دینا اسی طرح اگر آپ کا کوئی help your friend کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے دوست کو سبق سمجھا دینا کیونکہ اگر آپ دوسروں کو سمجھائیں گے تو آپ کا اپنا سبق بھی پکا ہو جائے گا listen to someone اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی بات کو سننا یہ بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک دعا کیونکہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے لئے آپ دعا کریں تو فرشتے اس کے لئے آپ کے لئے بھی آمین کہتے ہیں پھر ہے conjunction کی three tribes ہیں coordinating conjunctions sub-ordinating conjunctions and correlative conjunctions تو coordinating conjunctions جو ہیں ان کو independent clauses phrases اور individual words کے ساتھ جیسے ہم دو جملوں کو ایک جیسے خیالات کو جوڑنا ہو تو and use کرتے ہیں جیسے i am tired and hungry دونوں ایک ہی وزن کے words ہیں پھر اگر ہم نے دو مختلف خیالات کو جوڑنا ہو تو but use کرتے ہیں he is small but strong پھر جب ہم نے دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو ہم اور کا استعمال use کرتے ہیں should i have my bath or dinner اور اگر اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسرا خیال پہلے خیال کا نتیجہ ہے جیسے i did not study so i failed my test پھر as دو واقعات ایک ہی وقت میں زہود وزیر ہوئے i was playing the piano as my mother was cooking اور پھر then i finished my homework then cleaned my room تو اس طرح ہم دو جملوں کو جوڑنے کے لیے conjunctions کا استعمال کرتے ہیں sub ordination جو ہے اس میں uneven دو words یا clauses ہوتی ہیں جیسے if you do your homework you can play with the dog if جو ہے وہ conjunction ہے they lost the football game because of the bad weather وہ football کا میچ ہار گئے کیونکہ موسم خراب تھا اب یہ کچھ جملے ہیں اس میں آپ نے fill کرنا ہے he ran fast dash he missed the train اب خود سے سوچیں he ran fast but he missed the train لیکن اس کے باوجود اس سے train چھوٹ گئی wait dash return wait till i return انتظار کرو جب تک کہ میں واپس آ جاؤں work hard dash you should fail work hard or you should fail اگر تم مینت نہیں کروگے تو پھر کیا ہوگا fail ہو جاؤگے i did not come dash you did not invite me اس میں میں نہیں آیا because you didn't invite me کہ تم نے مجھے invite ہی نہیں کیا تھا you will get a price dash you deserve it تم یہ انعام حاصل کر لوگے اگر تم اس کے حق دار ہو if you deserve کہتے ہیں حق دار ہونے کو if you deserve it اب آپ اپنے sentences میں کوئی سے بھی پانچ conjunctions use کریں تو سب سے پہلے ہم end کو use کرتے ہیں i am muslim and i love my prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ کی صیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے i did not study so i failed my test اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنی میند پہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم روز کا سکول کا کام روز پر آ کر گھر کریں you can sleep or read قرآن after the fajr prayer ہمیں fajr prayer کے وقت صبح فجر کے لئے اٹھتے ہیں اس کے بعد سونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فریشتے رزق وانٹ دیں ہمیں اس وقت قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آفر دونوں میں کام یابی آسل کر سکیں be honest but gentle امانداری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شروع ہوں بلکہ نبی قیمس علیہ السلام اماندار ہیں ہمارے نبی اور سب سے زیدہ خوش اخلاق بھی ہیں ہمیں خوش اخلاقی کو اپنانا چاہیے پیارے بچوں اپنی صفائی کا اپنے کمرے کی اپنے ادگرد کی محول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں پڑھنے کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں